ہاں جی آداب کیا حال ہے آپ کے دیکھیں آج کا جو پاڈکاسٹ ہے وہ میں شروع کروں گی پروین شاکر کے ایک شیر کے ساتھ کہ تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو وہ میرے حق میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا تعلقات کا برزخ ایک ایسی انٹرمیڈیٹ سٹیٹ ہے ریلیشنشپ کی جس میں نہ انسان ادھرکا رہتا ہے نہ ادھرکا رہتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محبوب ہے اس کی شفقت پوری طرح سے ملنے ہی پاتی ہے یعنی محبوب پوری طرح سے ریجیک بھی نہیں کر رہا ہے مکمل طور پہ اپنا بھی نہیں رہا ہے کتنی تکلیف دے بات ہے یہ آج اسی سپیس اور اسی ٹائم کی ہم بات کریں گے جسے کہتے ہیں برزخ ہم کیوں کر رہے ہیں اس کی بات ابھی بتاؤں گی توتہ مینہ کی میزک چلا لوں پہلے دے کونٹ پر شروع ہو چکا ہے اردو نامہ میرا نام ہے فبیحہ سید سب سے پہلے تو بھائی دو ہفتے جو ہم نے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا اس کے لئے کان پکڑ کر مادرت یس اس لیے کیونکہ ہماری لائف میں بہت بڑی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اور وہ اپ ڈیٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے تب جب وہ مکمل طور پہ ہو جائے گی مطلب وہ گھٹنا جب گھٹ جائے گی اصل میں میرے اور موسیٰ کی لائف میں بہت بڑا چینج آنے والا ہے اور موسیٰ کے پپا بھی اس میں انوالوڈ ہیں تو اسی سب تیاری میں میں لگی ہوئی ہوں اور یہی ایک وجہ ہے جو میں بالکل بھی آپ سے نہیں مل پا رہی ہوں آج میں نے وقت نکال کے خود صحت کیا تھا کہ نہیں آج تو مجھے اپیسوڈ کرنا ہی کرنا ہے اور اس پاڈکاسٹ کا جو آئیڈیا آیا ہے وہ آیا ہے ہم کو آج کل جو بہت ہی پاپیلر ایک سیریز چل رہی ہے پاکستانی برزخ اسے دیکھ کر پہلے تو بہت ہی چاٹر تھا اس کے بارے میں please do watch it is so poetic probably the finest پاکستانی cinematic experience تو اتنی ساری بڑی بڑی باتیں سن کے ہم نے سوچا چلو دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بری نہیں لگی ہے سیریز لیکن تھوڑے سے ہم disappointed ہیں disappointed میں اس لئے ہوں کیونکہ آسیم اباسی ایجن ہو نے یہ سیریز بنائی ہے he is a wonderful director زبردست لکھتے ہیں زبردست ڈائریکٹ کرتے ہیں اور ان کی جو فلم تھی cake وہ مجھے بہت پسند ہے اور اس سے بھی زیادہ پسند ہے چڑیلز جو ان کی ایک اور سیریز ہے mind blowing i think چڑیلز جیسا اس کے میار کا آج تک پاکستانی سنیما میں کچھ نہیں بنا ہے and then comes برزخ ویسا بھی پاکستانی سنیما میں آج تک کچھ نہیں بنا ہے کہ برزخ is a unique experience for cinema goers ہاں تو disappointment کے بعد میری یہ ہے کہ آسیم اباسی کی یہ جو دونوں projects ہیں cake and چڑیلز اگر آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ برزخ میں حلکا ہاتھ رکھ سکتے تھے یہ تھوڑا کچھ چیزیں follow نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ poetry ہے اور پھر کہیں نہ کہیں آپ کو شکوا ہوتا ہے director کے ساتھ کے بھائی it's wonderful writing but you could have gone a little easy and gentle on people like us again یہ episode review نہیں ہے بالکل بھی لیکن موٹا موٹا بس یہ ہی ہے کہ دیکھ لیجے آپ برزخ تھوڑا آپ کو pause کر کے rewind کرنا پڑے گا اچھا انہوں نے اب کیا بولا تھا کس context میں بولا تھا وہ کرنے کے چکر میں آپ کو تھوڑا سا 5-6 minute پیچھے پیچھے جا جا کے and then replaying the whole thing تو وہ سب رہے گا okay anyway the word برزخ برزخ کا مطلب کیا ہے دیکھیں اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ برزخ کا معنی اس طرح سے سمجھائے گیا ہے کہ موت ہو جاتی ہے اور موت کے بعد جو final destination ہوتی ہے وہ ہوتی ہے heaven یا hell اور جو تیہ کیا جاتا ہے day of judgment پر day of resurrection میں جب سارے جو جو سب مردہ ہوں گے ان سب کو جگایا جائے گا اور اس کے بعد خدا کے سامنے حساب ہوگا اور اس حساب کی بنا کے اوپر یہ تیہ کیا جائے گا کہ آپ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے اچھا اس سب سے پہلے یعنی مرنے کے فوراں بات اور اس سب سے پہلے ایک space اور time ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے برزخ اور وہ جو space ہے اور جو time ہے وہ ہے waiting کا time صرف انتظار کیا جاتا ہے اس میں literally برزخ کے معنی ہوتے ہیں barrier یا partition کے تو یہ barrier ہے مرنے سے لے کر day of judgment تک کا before the resurrection اور یہ جو state of existence ہے اس میں مانا جاتا ہے کہ جو روحیں ہوتی ہیں they are in a state of waiting برزخ آپ کے لئے stressful رہے گی کہ peaceful رہے گی وہ تیہ کیا جائے گا کہ آپ کی deeds کیسی رہی تھی during the earthly life تو برزخ وہ time اور space ہے جہاں پہ صرف انتظار کیا جاتا ہے تو آج اس پاڈکاسٹ میں جو میں اشار لے کر آئی ہوں ان کی میں بات کروں گی مطلب وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی and of course I will explain some bits of it تو شروعات میں کرنا چاہتی ہوں ابھی علامہ اقبال کے ایک نظم کے ساتھ جس کا نام ہے عالم برزخ جس میں برزخ کا جو عالم ہے برزخ کا جو سین ہے وہ describe کیا گیا ہے تو اقبال لکھتے ہیں کہ کیا شے ہے کسی مروس کا فردہ ہے قیامت اے میرے شبستانِ کوھن کیا ہے قیامت یہ ڈائیلوگ ہے جو مردہ اپنی قبر سے کہہ رہا ہے آدمی مر گیا ہے اور جو قبر ہے اس کی گریو ہے اس گریو سے وہ بات کر رہا ہے کہ کیا شے ہے کسی مروس کا فردہ ہے قیامت اے میرے شبستانِ کوھن کیا ہے قیامت جو قبر ہے وہ پھر جواب دیتی ہے کہتی ہے اے مردہ ساد سالہ تجھے کیا نہیں معلوم ہر موت کا پوشیدہ تقاضہ ہے قیامت سو ڈیٹ سول سوال پوچھ رہی ہے کہ ڈی آف ججمند قیامت کیا ہے بہت کنفیوزد ہے اور آئیڈیا آف ریسریکشن کو لے کے تھوڑا ریلکٹنس بھی ہے اس ڈیٹ سول کے اندر اور یہ جو ڈیٹ سول ہے وہ سالوں سے مری ہوئی ہے اور اس کو ریسریکشن کا جو آئیڈیا ہے اس سے بہتر اپنی قبر کی جو بھی ڈاکنس ہے قبر میں اس کے حالات ہیں وہ اسے پریفرابل لگتے ہیں اب جو گریو ہے قبر ہے وہ سول کو ریسپانڈ کرتی ہے صدای غیب you know with a mysterious voice تو وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ ڈی آف ججمند ایک پوشیدہ تقاضہ ہے it's a hidden demand of every death and that it is a time when the reality of one's existence is laid bare یہ بہت لمبی پوام ہے میں نے آپ کو صرف دو ہی اشارس کے سنائے ہیں اس میں existential crisis کے اوپر بات کی گئی ہے human soul کی جو existential crisis ہے اس کے اوپر focus کیا گیا ہے اور death کی inevitability کے اوپر سمجھانے کی کوشش کی ہے at the same time moral اور spiritual decay of society کس طرح سے ہو رہا ہے کیسے وہ الگ سے ایک turmoil ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ اس کے اوپر ایک بہت زبردست philosophical contemplation ہے یہ اب جو آپ کو میں نظم سنا رہی ہوں اس کا بھی عنوان ہے عالم برزخ لیکن اسے لکھا ہے فہمیدہ ریاض نہیں تو یہ آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گی اور اس کے بات سمجھاؤں گی لکھتی ہے کہ یہ تو برزخ ہے یہاں وقت کی اجاد کہاں ایک برست تھا کہ مہینہ ہمیں اب یاد کہاں وہی تپتا ہوا گردون وہی انگار زمین جا بجا تشناؤ آشف تا وہی خاک نشی زیست کرنے کی مشقت ہی ہمیں کیا کم تھی مستضد اس پہ پیروہد کا جنون تازہ سب کو مل جائے گناہوں کا یہی خمیازہ نارواندار فضاؤں کی جھلستی ہوئی لو محتصب کتنے نکل آئے گھر ان سے ہر سون تارتے ہیں کسی چہرے پہ تراؤٹ تو نہیں کوئی لب نم تو نہیں بشرے پہ فرحت تو نہیں کوچا کوچا میں نکالے ہوئے خونی دی دے گرز اٹھائے ہوئے دھمکاتے پھرا کرتے ہیں زندگی اپنی اسی طور جو گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے بیچ جو پوہم ہے یہ ریفلیکشن ہے زندگی کی کٹھنائی اوپر خاص فوکس ہے سفرنگ اور آپریشن کے اوپر یہ جو نظم ہے جو انٹرمیڈیاری سٹیٹ ہوتی ہے ڈیتھ اور ریسریکشن کے بیچ تو اسے اس برزخ کو بہت ٹائیملیس اور ڈیس اور آرینٹنگ اس میں بتایا کیا جاتا ہے فزیکلی اور اموشنلی تو یہ جو فوم ہے اگر آپ پڑھیں گے پوری اس میں انسان کے ڈیلی سٹرگلز پہ فوکس کیا گیا ہے جہاں پہ جینے کے لیے ہی جو ایفورٹس لگانے پڑتے ہیں وہی انسان کو ہلکان کر دیتا ہے وہی اپنے آپ میں اتنے اگزاوسٹنگ ہو جاتے ہیں اور فہمیدار یاد اس میں سوال کر رہی ہیں کہ پرپس پھر کیا ہے ایسی زندگی کا مقصد کیا ہے ایسی زندگی کا جس میں صرف ہلکانیت ہی ہے سو تنگ آکر آخر میں وہ یہی کنکلوٹ کرتی ہیں کہ بھئی ایسی زندگی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ان کی طرح بھی ہم کو بھی کوئی یاد نہیں کرے گا کیونکہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیات تھیں زندگی اپنی اسی طور جو گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے اب آپ کو سناتے ہیں ہم پروین شاکر کا وہ شیر جو پوڈکاسٹ کی شروعات میں پوری غزل بھی سناؤں گی پہلے شیر دوبارہ سے میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو وہ میرے حق میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا یہ شیر ہے جو کہ ایک انٹرمیڈیٹ سٹیٹ اف ریلیشنشپ کہ نہ ادھر کے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں جہاں پہ تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو ایک سٹیٹ اف لیمبو ہے ان کے ریلیشنشپ میں جہاں وہ کلوزنس اور دسٹنس کی بیچ بھی ہی اور دوسرا مصرہ ہے وہ میرے حق میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا یہ دوسرا جو مصرہ ہے کہ جو محبوب ہے وہ نہ ہی فولی سپورٹیف تھا نہ ہی انٹائیلی اپوز ٹو دو محبت جو کہ شائر نے کبھی آفر کی ہوگی which means the relationship lacks clear definition or commitment leaving the شائر in an unresolved state clarity نہیں ہے پوری غزل آپ کو سنا ٹھیک ہے لکھتی ہیں اگرچہ تجھ سے بہت اختلاف بھی نہ ہوا مگر یہ دل تیری جانب سے صاف بھی نہ ہوا تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو وہ میرے حق میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا عجب تھا جرم محبت کہ جس پہ دل نے میرے سزا بھی پائی نہیں اور معاف بھی نہ ہوا ملامتوں میں کہا سانس لے سکیں گے وہ لوگ جن سے کوئے جفا کا تواف بھی نہ ہوا عجب نہیں ہے کہ دل پر جمی ملی کائی بہت دنوں سے تو یہ حوز صاف بھی نہ ہوا ہوا دہر ہمیں کس لیے بجھاتی ہے ہمیں تو تجھ سے کبھی اختلاف بھی نہ ہوا اب پاڈکاسٹ کے آخر میں آپ کو سنائیں گے پرتپال سنگھ بیت آپ کا زبدست شیر لکھتے ہیں میں تو برزخ کے اندھیروں میں جلاؤں گا چراغ یہ ہوئی نہ مات میں تو برزخ کے اندھیروں میں جلاؤں گا چراغ میں نہیں وہ کہ جو موت آئی تو مر جاؤں گا واہ یہی آپ پلے میں باندھ لیجے بات کتنا پاورفل میسیج ہے پرزی ورنس and the will to continue shining even in the face of death اور the most challenging circumstances یہ جو resolve ہے کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں میں گھٹنے نہیں ٹکنے والا ہوں موت آئے گی تو مرنے والوں میں سے نہیں بس یہ belief چاہیے یہ باری حوصلہ اندر آ جائے نا کہ کچھ چیز مشکل نہیں لگے پورے غزل پڑھتے ہیں بہت زبردستہ لکھتے ہیں مجھ کو معلوم تھا میں اور سمر جاؤں گا گھر سے نکلوں گا تو ہر سمت بکھر جاؤں گا راز موجوں کی سمندر نے بتائیں ہے مجھے یہاں ڈوبوں گا کہیں اور بھر جاؤں گا اب ہی سستاؤں گا کچھ دیر اسی دو راہے پر بعد میں سوچوں گا دیکھوں گا کہ دھر جاؤں گا میں تو برزخ کے اندھیروں میں جلاؤں گا چراؤں میں نہیں وہ کہ جو موت آئی تو مر جاؤں گا زندگی یوں تجھے رہنے نہیں دوں گا بے رنگ تیری تصویر میں کچھ رنگ تو بھر جاؤں گا میں ہوں دریا ہے روانی میری دائم بے تاب کوئی سیلاب نہیں ہوں کہ اتر جاؤں گا بس اسی خوصلے سے یقین کے ساتھ جیتے جائیے کچھ بھی ہو جائے بیچ میں کتنی کتنی آپ کی کمر کوئی توڑنے کی کوشش کرے کچھ نہیں ہونے والا سب کچھ ویسے ہی ختم ہونا تو کیوں نا جی جی کر ختم ہو جائیں بس اگلے ہفتے ملتے اسی confidence کے ساتھ خیال رکھے گا خدا حافظ اردو نامہ دکوینٹ کا original podcast ہے جس کے executive producers ہیں شیلی والیا اور ردو کپور اس episode کو produce کیا ہے پرتیق لدھو نے اور اس podcast کی research scripting اور editing کی ہے فبیح سید نے اور اس کی background musically ہے BMG production سے آپ سن رہے تھے The Quint کا podcast